آج کا ویڈیو سٹارٹ ہو رہا ہے بانڈی پورا سے تو میں ابھی ہوں بانڈی پورا میں تو یہ پہلا پیٹرول پانپ ہے کلوسا کا تو ابھی اس کے آگے کلوسا کا بریج ہے تو وہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج کا ویڈیو کس چیز پر ہونے والا ہے اور کیوں میں آج یہاں سے ویڈیو سٹارٹ کر رہا ہوں تو ساری چیز آپ کو اس ویڈیو میں پتا چلے گی تو ویڈیو کو پورا دیکھنا تو ابھی ہوں میں کلوسا کے بریج کے پاس تو آپ دیکھ سکتے ہو یہ ہے کلوسا کا بریج اور اس سائیڈ سے اس کا ہے سٹینڈ بس سٹینڈ اور سومو سٹینڈ یہاں پر یہی پر ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں سے یہ بس سٹینڈ ہے اور سومو سٹینڈ آپ کہہ سکتے ہو تو آپ کو سب سے پہلے یہاں کا میں ایڈریز بتاتا ہوں کہ میں ابھی ہوں یہاں پر تو سب سے پہلے آپ کو کلوسا کا بریج یاد رکھنا ہے کہ کلوسا کے بریج کے پاس جانا ہے اور اس کے بعد ہمیں جاننا ہے ونگام روڈ تو بانڈیپورا کے لوگ جو ہے وہ جانتے ہیں لیکن جو دوسری جگہ سے آتے ہو تو انہیں پتا نہیں تو ابھی یہاں پر ہے دوسرا پیٹرول پمپ جو ونگام روڈ کے اوپر پڑتا ہے تو ابھی اس سے تھوڑی ہی دور ہمیں جانا ہے وہ میں آپ کو آگے شیئر کرتا رہوں گا لیکن آپ سب سے گزارش سے ویڈیو کو پورا دیکھنا دوسرا پوئنٹ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ پیٹرول پمپ سے آگے ایک چک پوئنٹ آتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو میرے آگے ایک چک پوئنٹ ہے تو یہاں پر ہے ونگام روڈ کے اوپر ایک چک پوئنٹ اور اس سے تھوڑی ہی دور پر ایک شاپ ہے وہی شاپ پر ہمیں جانا ہے تو ابھی دیکھ لو یہاں پر ہے چک پوئنٹ اور ایک سکول بھی یہاں پر ہے تو ابھی دیکھ لو دہلی پبلک سکول ہے یہاں پر تو یہی چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہے اور الحمدللہ ہم پہنچ چکے ہیں پیٹ شاپ کے اوپر ابھی آپ اس پیٹ شاپ کا ویو دیکھ سکتے ہو کہ اس سائیڈ سے ایک ایسا ہے اور یہاں پر اس کے ادھر چک پوائنٹ ہے تو چک پوائنٹ کے سیدھے سامنے ہی یہ شاپ ہے تو الحمدللہ ابھی ہم اس کے پاس جاتے ہیں اور یہاں پر میں آپ کو کوشش کرتا ہوں دکھانے کی کون کون سی چیزیں یہاں پر ایویلیبل ہیں تو الحمدللہ دوستو میں پہنچ چکا ہوں پیٹ شاپ پر تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے میں نے ان سے پوچھا کبوتروں کے بارے میں تو ابھی ہم ان سے پوچھتے ہیں کبوتروں کے بارے میں کہ کون سا پرائس ہو رہا ہے کس سیسا آپ سے پرائس ہے تو سب سے پہلے بھائی صاحب آپ ہمیں بتائیے کہ یہاں پر جو آپ نے کبوتر پا لے ہے تو اس میں ایٹ لیسٹ پرائس کہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے چھے سو سے لے کے ایک ہزار تک تو بھائی کہہ رہے کہ میں آپ کو دلوا دوں گا چھے سو کا جوڑا بھی اور چھے سو سے لے کر ایک ہزار کے جوڑے تک یہاں پر میں آپ کو کبوتر دوں گا یعنی بہت سستے کبوتر مل رہے ہیں آپ کو تو ان کے زیادہ تر کبوترے وہ انہوں نے گھر میں رکھے اور یہاں سے سیل ہونے کے بعد وہ گھر سے دوسرے کبوتر لاتے ہیں سیل کے لیے دوسرا ہے یہاں پر کشمیری مرگے کشمیری مرگے کلو ہی حساب چھوٹی گا پانچ سو سے لے کے چھے سو تک تو پر کیجی کے حساب سے یہاں پر آپ کو ملے گا پانچ سو سے کیجی سٹارٹ ہے تو اگر آپ آ جاؤ گے انشاءاللہ اچھا ہی رہے گا تو یہاں پر ہے دکس آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ سو دکس یہاں پر رکھیں تو دکس جو ہے پیر کے حساب سے بھی دیتے ہیں اور ایک بھی لینا چاہتے ہو تو دکس کا پرائز سے ایک کا آپ لے سکتے ہو پانچ سو میں اور اگر آپ دو لوگ ہیں تو اس کا ملے گا ہزار روپے میں تو یہ پرائز جو ہے انہوں نے بہت اچھا رکھا ہے یعنی ہر کوئی افرٹ کر سکتا ہے ایسے پرائز میں ماشاءاللہ تو یہاں پر ہے ہمارے ترکی ترکی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک جوڑی انہوں نے رکھی ہے تو ادھر سے بھی دکھاتا ہوں یہ ہے ترکی پیر ہے یہاں پر اور ان کے ساتھ رکھا ہے کشمیری ایک مرگا تو ترکی پیر کا پرائز کیا رکھا ہے آپ نے ساڑھے چار ہزار سے چار ہزار تک تو اگر آپ یہ کہہ رہے کہ ساڑھے چار ہزار کا ہو جائے گا اور اگر آپ ہماری یوٹیوب چنل سے آ جاؤ گے تو چار ہزار تک آپ کو یہ ملے گا تو باقی اس سائیڈ سے بھی ہے کشمیری مرگے اور مرگیاں یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہو اور یہاں پر ہے ون راج جو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو کی ون راج بھی یہاں پر سیل ہو رہے ہیں دائی سو سے لے کر تین سو تک کیجی تو دائی سو سے لے کر تین سو تک کیجی یہاں پر آپ کو ملے گا تو الحمدللہ ایک چھوٹا سا خوبصورت سا شاپ کھولا ہے انہوں نے تو یہ بزنس سٹارٹ کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے اگر آپ سپورٹ کرو گے انشاءاللہ ان کی شاپ کے لیے تو ان کا بھی روزگار جو ہے وہ یہاں سے آ جائے گا ابھی ایک اور چیز ہے جو چھوٹی ہے یہاں پر تو یہ ہے بٹیر انہوں نے چھوٹے رکھے یہاں پر دو ہزار سے دیکھے پچیس سو تک تو ان کا جوڑا جو ہو رہا ہے وہ ایٹ لیسٹ آپ لے سکتے ہو دو ہزار پچیس سو کا یہاں پر آپ کو مل جائے گا یہاں پر رکھا ہے ایک پیر اور باقی بہار سے میں آپ کو دکھاتا ہوں دور سے کی شاپ کا ایڈرس ایڈرس جو ہے وہ ہے نیئر انٹرنیشنل ڈیلی پبلک سکول یا آپ کہہ سکتے ہو چک پوئنٹ جو ہے ونہ گام کا تو اس کے سیدھے سامنے یہ شاپ ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت سی شاپ ہے اور یہ اس میں تھوڑی سی تبدیلیاں لائیں گے اور انہوں نے کہا کہ کیجس ویجس جو ہے وہ بھی بنانے ہیں اور انہوں نے ایک بات میرے ساتھ شیئر کیے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے پاس اور کچھ پیٹس ہیں جو انہوں نے گھر میں رکھے ہیں تو میں نے کہا ہمارے سبسکرائبرز کے لئے وہ چیزیں بھی دکھا دو تو الحمدللہ انہوں نے دکھانے کا وعدہ کیا اور ہمیں لے چلے خود کی بائک پر تو ابھی ہم نکل چکے ان کے گھر کی اور اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کون کون سا پیٹ ملتا ہے ہمیں تو ماشاءاللہ ادھر جانے کے بعد پھر سے ویڈیو سٹارٹ کر لیں گے تو ابھی ہم ان کے گھر آ چکے اور گھر دیکھو یہاں پر ہے ان کا سیٹ اپ جو فارم کے جیسا لگ رہا ہے اور گھر ماشاءاللہ سے اس سائیڈ سے اور یہاں پر انہوں نے رکھے ہیں جو کچھ اندر دیکھیں گے وہ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کی کیا کیا رکھا ہے انہوں نے اندر تو سب سے پہلے اندر چلتے اور وہاں سے دیکھتے ہیں تو اوپر کبوت رکھے ہیں نیچے کچھ اور ہے تو ابھی آپ کے لئے سرپرائز ہے ابھی دکھاتا ہوں میں کیا ہے اندر تو بسم اللہ تو یہاں پر ہے ریبٹس تو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر ہے ریبٹس یہاں پر ہے بریڈنگ کے لئے یہ ماشاءاللہ یہ بڑے پی آرہے تو ہاتھ میں نہیں آرہی تو ابھی دیکھ لے تو یہاں سے ابھی پانچ چھے رکھے انہوں نے بریڈنگ کے لئے سٹارٹ اپ کر رہے اور وہاں اس سائیڈ سے مجھے کچھ پودے نظر آرہے تو پودے بھی پالنا سٹارٹ کر رکھا ہے انہوں نے ابھی تیار ہوں گے مارش میں تو مارش میں یہ پودے جو ہے تیار ہونے والے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہو رکھا ہے ادھر اور وہاں پر ایک پودا جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے لیکن ریبٹس تو تو اللہ ویرہ جو ہوتا ہے جلد کے کام آتا ہے تو وہ یہاں پر انہوں کے پاس ہے ابھی اور یہاں پر کچھ اور ہے تو اس کا نام مجھے پتا نہیں اور باقی اس سائیڈ سے انہوں نے رکھا ہے اندر تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہے تو ان کا شوق بھی آپ دیکھ سکتے ہو کتنی چیزیں اپنے گھر کے پاس رکھئے ماشاءاللہ بہت خوشی ہوتی ہے جب کشمیر کا کوئی وائی ایسا کرتا ہے نیو سٹارٹ اپ لیتا ہے تو ماشاءاللہ بہت اچھا لگتا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ سب انہیں سپورٹ کرو تاکہ اس کا جو یہ بزنس ہے وہ آگے بڑھے تو ابھی دیکھ لو یہاں پر دو پیئر ہیں مجھے لگتا ہے تو یہ ہے اور کچھ کھرگوش جو ہے ابھی دیکھ سکتے ہو سکن ان کی جو یہ والی ہوتی ہے تو یہ نکال رہے ہیں یعنی بریڈنگ کے لیے یہ تیار ہے تو ابھی الحمدللہ اوپر آ چکے اور یہاں پر بھی ان کے پاس کچھ مرگے ہیں اور وہاں پر ایک چھوٹا سا ایکیوریوم ہے جس میں آپ فیشز ویشز رکھ سکتے ہو تو یہ کہہ رہے کہ اگر آپ میں سے کسی کو ایکیوریوم لینا ہے تو یہ ماشاءاللہ ایکیوریوم جو ہے وہ خود بناتے ہیں تو یہاں پر دیکھو شیشے جو ہے انہوں نے لاکر رکھے یہ ایکیوریوم ماشاءاللہ بناتے ہیں اچھا تو ایکیوریوم جب یہ بناتے ہیں تو اس کو لیکے سے بچانے کے لیے یہاں پر یہ والا ٹیوب یوز ہوتا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے تو بہت سارے کام یہ کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ ابھی تک منزل نہیں ملی ہے لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے ان کو منزل دکھانے کی تو ابھی کبوتروں کے پاس چلتے ہیں ماشاءاللہ تو ادھر سے یہ والا دروازہ ہے بسم اللہ تو ابھی آ چکے ہیں کبوتر کے دربے میں تو یہاں سے دیکھ لو ان کا شوک ماشاءاللہ بہت خوبصورت سے پرندے ہیں یہاں پر تو ابھی دیکھ لو اس سائیڈ سے یہاں سے تو یہ والی مادی جو ہے وہ انڈو پر بیٹھی ہوئی ہے تو ابھی دکھاتا ہوں تو ایک بچ ہے اس کے پاس دوسرا پتہ اور ابھی دیکھ لو بہت سارے شوکین بھائیوں کے لیے یہ تو شوک ہی ہوگا ماشاءاللہ ادھر سے بھی ہے بہت سارے کبوتر دیکھ لو تو بہت سارے بھائی بلیک لور ہوتے ہیں تو وہاں پر دیکھ سکتے ہو اس کی کھڑان آپ جا کر سکتے ہو خود تو یہ والا کبوتر ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اور مجھے لگتا ہے اس کی مادی یہاں پر ہے تو یہ بھی خوبصورت ہے بلیک کا ایک جوڑا ہے اور ابھی مجھے نظر پڑی ہے وائٹ والے نر کے اوپر تو ابھی دیکھ سکتے ہو یاہو کا جوڑا ہے تو ابھی یہاں پر ایک ہی ایویلیبل ہے اگر کسی بھائی کو یاہو چاہیے تو ایک ایویلیبل ہے وہ بھی مجھے لگتا ہے نر ہے تو آپ کومیٹ کر لینا جس بھائی کو ضرورت ہے تو میں نے ان سے کہا کہ فینسی کا ایک جوڑا ایک دو جوڑے آپ دکھا دو تو ابھی دیکھ لو یہاں سے یہ والا فینسی کا جوڑا ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے تو فینسی لورز کے لیے یہ والا ایویلیبل ہے اور میں نے دوسرا جوڑا بھی دیکھا جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں تو دیکھ سکتے ہو ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے تو ابھی دیکھ لو تو سب سے پہلے میں ان کے لیے دروازہ کھولتا ہوں تو ابھی جو جو باہر آئے گا وہ دیکھ لینا آپ تو ابھی دیکھ لو ماشاءاللہ اور دوسرا بھی دیکھ لو اور یہ بھی بہار آنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی میں بہار نکالتا ہوں ایک تو نکل گیا اور ابھی دیکھتا ہوں دوسرا تو دیکھ لو تو یہاں پر فینسی بھی ہے ان کے پاس ماشاءاللہ اور ہائی فلایرز بھی ہے تو آپ جب بھی آئے گے تو کنٹیکٹ کر لینا اور ان کا ایڈریج وہ آپ کو پتا چل گیا ہوگا ماشاءاللہ بہت خوبصورت سا شوک ہے ان کے پاس تو ابھی اور کچھ لائیں گے وہ بھی دکھا دیں گے تو ایک سپیشل چیز ہے آپ کے لیے ابھی دیکھ سکتے ہو ماشاءاللہ ترکی ہے ترکی میل تو ماشاءاللہ بہت بڑا ہے تو آپ نے اس کی جو یہ ناک کے اوپر ہوتا ہے تو آپ نے اس کو لمبا ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا تو ابھی میں بھی ٹرائی کرتا ہوں تو ابھی دیکھ لو ماشاءاللہ تو ہاتھ بھی نہیں لگانے دے رہا ماشاءاللہ ایک میل وہ بہت بڑا ہے تو اگر آپ میں سے کسی کے پاس مادین ہے تو آپ وہ بھی دکھا سکتے تو اس کے پاس دھاڑی ہے کہاں جا رہا ہے تو ابھی دیکھ لو نیچے سے دھاڑی ہوتی ہے ٹرکی کا یہی لک تو بہت لوگ پسند کرتے ماشاءاللہ ابھی دیکھ لو تو ابھی دیکھ لو ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت سا ٹرکی کا میل یہاں پر تو آپ میں سے جو بھی لینا چاہتا ہے تو وہ لے سکتا ہے تو ابھی اصل میں جس کا یہ شوک ہے تو وہ یہ لڑکا ہے ایک چھوٹا سا لڑکا ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے تو اس کا یہ شوک ہے یہاں پر یہ سٹارٹ اپ کرنا چاہتا ہے تو ابھی اس کا باپ جو ہے وہ اسے ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے سپورٹ کر رہا ہے تو یہ چیزیں تو اگر آپ میں سے کوئی اس کو گفت دینا چاہتا ہے تو وہ دے سکتا ہے تو ان کا نام ہے حازم انتیاز خان روزان کا چکس پانجی گام بانڈی پورا ماشاءاللہ باریا خوش گوز باقی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں دوستو ابھی ہم نکل چکے گھر کی اور تو مجھے دعاوں میں یاد رکھنا اور چینل پر جو نئے ہے تو ان سے گزارش چینل کو سبسکرائب کر لو تو ابھی آخر میں یہاں پر اس کا نمبر جو ہے وہ ڈسپلے پر شو ہو رہا ہوگا تو کومیٹ بکس میں بھی میں نمبر دے دوں گا